جس ساسسر کا سبحاؤ اچھا نہیں ہے اس کے ساتھ میں بہو بیٹا رہنا نہیں چاہتے بولے ارے بھیک مانگ لیں گے لیکن بھائی ان سے پند چھڑاؤ یہ تو خطرناک ہے ساسو پورا چندکاں اتار ہے اور جس بہو کا سبحاؤ اچھا نہیں ہے اس کے ساتھ میں ساسسر رہنا نہیں چاہتے کہتے بڑھاپے میں جلی بھنی روٹی کھا لوں گا لیکن ان کے پھولکے نہیں چاہیے جب دیکھو تب پھولی بیٹھی ہے اور اس پھولکاں ہاتے ہیں جس مندر کے پوجاری کا سبحاؤ اچھا نہیں ہے اس مندر میں درشن کرنے کے لئے لوگ کم جاتے ہیں بھگوان تو مورتی سانتی سے بیٹھی لیکن پوجاری کا سبحاؤ بھی لوگوں کو آنے نہیں دیتا جس ڈرائیور کا سبحاؤ نہیں اچھا ہے اس کو کوئی ڈرائیور رکھنا نہیں چاہتے جس وکیل کا سبحاؤ اچھا نہیں اس کو لوگ مقدمہ نہیں دینا چاہتے کون جھنجٹ میں پڑے ایک مقدمہ تو چل ہی رہا وکیل صاحب سے مار پیٹ ہو جائے گی اور ایک چلے گا مقدمہ اس لئے دور رہو وکیل صاحب سے سبحاؤ اس نے سبحاؤ کو سندر بنائی سبحاؤ سے بھاگ نرمیت ہوتا ہے بھگوان رام کا سبحاؤ کتنا سندر تھا کرشن کا سبحاؤ کتنا سندر تھا آپ تو رام کے بھکت ہیں کرشن کے بھکت ہیں کبیر کے بھکت ہیں تلشی کو ماننے والے ہیں سبحاؤ پر بھی دھیان دیجئے پرواسیوں نے رام سے پوچھا تھا کہ بھکتی میں کیا کرنا پڑتا ہے تو رام نے کہا تھا جس بیٹی کا سبحاؤ اچھا نہیں ہے اس کو پتی بھی چھوڑنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے بھلے جیلیم رہیلیم لیکن ان کے ساتھ نہ بھی دیکھئے سبحاؤ کا کتنا پروا جس گروہ کا سبحاؤ اچھا نہیں اس کے ساتھ کوئی سادو سندر رہنا نہیں چاہتا بھلے اکیلے کٹیم پڑے ہیں کٹیا ان کا کٹا کرتا ہے کٹم کٹائی چل رہا ہے اس لئے گروہ کا سبحاؤ ہی سندر ہونا چاہتا ہے اور دکاندار کا سبحاؤ یدی اچھا نہیں ہے اس کی دکان پر کوئی گراہک نہیں آنا چاہتا سبحاؤ سہنسیل ہونا چاہیے سبحاؤ گم کھانے والا ہونا چاہیے اور سبحاؤ سرل ہونا چاہیے سبحاؤ بینمر ہونا چاہیے اور سبحاؤ سب کو پریم کرنے والا ہونا چاہیے ادار سبحاؤ ہونا چاہیے خارچہ بھی کیجئے ارے کنجڑ بن کر رہو گے تمہارے گھر میں چینٹی بھی نہیں آئے گی کتنے لوگ بہت کنجوس ہیں اس کے گھر کی بہویاں بھی بہت دکھی ہیں پریشان ہو اور کتنے لوگوں کا سبحاؤ بڑا فیجول خرچی کا سبحاؤ ایک لاکھ مل جائے وہ بھی اڑا دیں گے ایک ہی دن میں کمانا ایک روپیا نہیں اڑانا ایک لاکھ ان کے سبحاؤ سے بھی سبحی رہا کہ بھئیہ اتنا ہم کما کر نہیں دے پائیں گے ہرر کرتے رہو فیجول خرچی سبحاؤ میں نہیں ہونی چاہیے کنجوسی بھی سبحاؤ میں نہیں ہونی چاہیے بیویک کر کے خرچ کرو دارو کے نام پر کنجوس بن جائیے ایک روپیا مت خرچ کریے جواں کے نام پر کنجوس بن جائیے ایک روپیا مت خرچ کریے لیکن دھرم کے نام پر ہجاروں لاکھوں خرچ کریے کیونکہ یہ خرچ کرتے ہو اور یہی پنج آپ کے بھاگے کو پربل بنا دیتا ہے دان کرنے سے کوئی گریب نہیں ہوتا ہے دان ہمیشہ آپ کو دھنوان بناتا ہے کہیں نہ کہیں وہ راستہ نکالے گا دان دھرم آپ کی انتی ہوگی ادار شبھاؤ شیوہ بھاوی شبھاؤ اس سبھاؤ میں ارن ورما پنڈولی رائیو ریلی سے آئے کھڑے ہوگی یہ مہا دانی بھاگ اویدھا میں آسرم نیرمان کے لیے ڈھائی لاکھ روپیے دان دینے کا شنکل پ لیا ڈھائی لاکھ میٹھیے مت ایک بار اور کھڑی ہوئے دیکھ لو ان کو ٹھیک سے کھیتی کرتے ہیں جب پہلی بار ان کے گھر گیا چھپر تھا مٹھی کی دیوالیں پپڑا پھٹے ہوئے اس کے اب گری کب گری گرو پر گری کی چیلا پر گری پر نہیں گری میں نے ایسے اٹھا کر دیکھا انہوں نے کہا یہ سب ساپ ہو جائے گا یہاں محل بنے گا آج وہاں محل بن گیا موٹر سائیکل کی ایجنسی ہے بہت بڑا بیجنس ہے جتنے بھائی ہیں سب بیجنس کب ہے پورا پریبار ایکتا کے شتر میں بنا ہوا ڈیلی پراثیٹ کم سے کم پچاس اجار کا ڈیلی پراثیٹ ہو رہا ہو تبھی تو ڈھائی لاکھ دے گا جب جیب کھالی ہوگی تو کیا دے گا میں نے ان کے ماں سے پوچھا سریمتی آسا دیوی ایک ایسے انتی ہوئی گرامیڈ مہیلہ ہے بولی سب تمہاری نکرپا ہے تمہیں تو دہے ہو سب ایسے بولی دان کی یہ دھن نہ گھٹے کہی گئے سنت کبیر کلسی پنچھن کے پی گھٹے نہ شریتہ میں بھی دان کرتا ہوں میں گھان دان کرتا ہوں سنسکار دان دیتا ہوں پورے سماج کے لیے جگت کے سنسکار کو چنج کرنے کے لیے پورا جیون دان کیا سب گھار بار ختم چلتے رہو یہ ہمارے ساتھ میں جتنے شنت ہیں سب جیون دانی ہیں پچپن مہاتمہ ہیں ساٹھ کے قریب جو کر شکتے ہو وہ دان کرو پریم دان کرو کچھ نہ دے شکو کسی کو ایک مہاتمہ امیرکہ میں شمدر کنارے ٹہل رہا تھا انگریز نے اس سے پوچھا کہ آپ رات میں کہا رہو تو مہاتمہ نے کہا کہ میں آپ کے ہاں رہنوں گا پہچان نہیں تھی تو سنگریز نے کہا کہ میں دانی نہیں ہوں بلے کوئی بات نہیں آپ نے پریم سے پوچھا ہے کہ پریم کے شبد دان دیا ہے اسی سے مجھے تسلی ہو گئے ہاتھ پکڑا اس انگریز نے مہاتمہ کا آئیے میرے شاہد میں آپ کی جیون بھر شیوہ کروں گا پورے امیرکہ میں آپ کا پرچار کروں گا وہ اور کوئی شند نہیں تھا وہ سوامی رام تیردھ تھے بھارت دیش کے مہان سند سوامی رام تیردھ اور اس انگریز نے ان کی شیوہ کیا ان کی بہت سے مسماگم کروائی پریم بھی بہت بڑی چیز سندر شبھاؤ بنای دوسری چیز تمہارے بھاگی کو رچنے والی ہے وہ ہے آپ کی بانی آپ کی بانی آپ جو بولتے ہو سوہ سے لے کر شام تک کیا بولتے ہو کیسے بولتے ہو کب بولتے ہو کتنا بولتے ہو آپ کی بولنے کا انداز کیسا ہے یہ چیز بھی آپ کی بھاگی کی رچنا کرتی ہے یہ اڑبڑ گڑبڑ جھڑبڑ سڑبڑ بولتے رہو بھاگ بگڑے گا خوب گالی بکتے رہو سوہ سے اٹھ کر بھاگی چوپٹ ہوگا گھر میں کنگالی آئی کتنے لوگوں کے گھروں میں سوہ تو بھگوان کا نام کوئی لیتا ہی نہیں بڑا گالی گلوج ہوتا ہے بڑا شور گل بچتا ہے اور اس لئے بچتا ہے کہ آدھے سو رہے ہیں وہ آدھے جادر ہیں سونے والوں کو لوگ کیسے کیسے جگاتے آلشی بھی بہت لوگ ہیں بھایرت دیش میں آلشیوں کی بھی بھیڑ ہے اور بوڑوں سے زیادہ تو جمان آلشی ہاں اور جو جمان ہو رہے ہیں بیس سال عمر ہے وہ تو بہت زیادہ کمجور ہے ان کے اتنی کمجوری آئی ہے کہ ٹانک پیئے تبہ چل پہی ہیں ہاں پھال تو بیس سال کے ان کا کہہ کہ جہی ہم نبیہ سالک ہوئی کہ ان بڑھو ہون گزرات میں ایک سجن کہہ رہے تھے ہمارا لڑکا ہم سے ہو جاتا کمجور ہے گروہ جی تو ہم کہنے تمہاری عمر بولے ساٹھ سال لڑکا کو عمر کہنے بیس سال کہنے وہ تو ہم دیار کمجور ہے تو ہم نے کہا تو کوئی بات نہیں ہے پہلے واہر نپٹ جائی تم دفن کئی دے ارے اتنا سریر کو برباد کیوں کیا ہے زیادہ سونے سے بھی سریر کمجور ہو جاتا ہے زیادہ کھانے سے کمجور ہو جاتا ہے کام نہ کرنے سے سریر کمجور ہو جاتا ہے انڈ سنڈ کھانے سے سریر کمجور ہو جاتا ہے اور جس کا پیٹ خراب رہتا ہے اس کا سریر کمجور ہو جاتا ہے سریر کو سکت سالی رکھیو کم سے کم ستر سال تک ٹھیک ٹھاک دکھنا چاہیے تھوڑا سنیم نیم سے بھی رہو اپنے آپ کو سمال کر رکھو آپ ان تیز سمال رہو آپ ہے تینوں لوگ آکھتے کام پہ اور بھوجن بھی پریم سکھو غصہ میں بھوجن کرو گے آپ کا سریر کمجور ہو جائے دکھی من سے بھوجن کرو گے شریر میں کھون کم بنے گا پرشن من سے بھوجن کرو گے بھوجن میں شاد کم ہو یا زیادہ ہو شاد کے بھی گلام مت بنی جو بھی بنا ہے پریم سے کھا لیچے مشکل اور بھوجن بھی اچھا بنائیے ایسا نہیں روز الل جلل بنا دو اچھا بنائیے کھانے والے کٹوری چاٹ کے رہ جائے اور آپ کی بانی مدھر ہو شرل ہو میٹھی ہو بانی میں جادو ہو دوسروں کو چمبک کی طرح کھینچنے کی کلا بھگوان رام کیسے بولتے تھے کیسے بولتے تھے آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے تم کو بھی پتا ہے پر تمہیں بھول گیا میں یاد دلاتا ہوں جب کیوٹ نے ناؤ لانے سے انکار کر دیا تو کی انسان کی دولت لے بھولیے اس طرح بھگوان کی جب تم ہستے ہو واہ واہ جائے 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 حمیر پور سے آئے ہیں یہ جائے مہان بھکت جائے شری مدن پال جی جون میں کارکرم ان کے ہاں ہوا تھا بہت بڑی شرط تھا یہاں بیبین جلوں سے دلی سے بھی شروط آئے کھڑے ہوئیے دلی والے تیز پال دیکھئے دلی والے کھڑے تیز پال کی پتنی دلی وہ در موڑ جاؤ پیچھے دیکھیں گے لو بزنسمن ہے کہہ رہے تھے آپ کا پروچن سنا تو آپ نے پروچن میں کہا تھا نوکری مٹ ڈھوڑو نوکر ڈھوڑو میں نوکری کرتا تھا نوکری ڈھوڑتا تھا میں نے خود کا بزنس کیا بہت کم آیا اب نوکر ڈھوڑتا ہوں نوکری نہیں ڈھوڑتا مالک ہے وہ بیٹھے بیٹھے آپ کے اندر بہت بڑی شکتیاں ہیں ان شکتیوں کو جاگرت کرو تم بہت کچھ کر سکتے ہیں دوسری چیز ہے مردو بانیو اس سے آپ کا بھاگ بنتا ہے تیسری چیز آپ کا چریتر ہے چریتر بہت بڑی چیز ہے جب شپرنخہ رام کے پاس میں آتی ہے رام کا چریتر دیشوندر نہ ہوتا تو رام لڑکڑا جاتی ہے یاد رکھنا چریتر آپ کی دولت ہے چریتر آپ کی سمپدہ چریتر کو بچائیں اور چریتر سے آپ کی بھاگ میں چمک آتی ہے چوتھی چیز ہے آپ کا کرم جو صبح سے لے کر شام تک کرم کرتے کرم کرنے میں سبھی لوگ ستنتر ہو لیکن کرم کرنے کے بعد تم بھول سکتے ہو پر کرم کبھی نہیں بھولتا ہے وہ سمیں پر پھل دیتا ہے تب تم کہتے ہو اس جیون میں ہم نے کوئی ایسا کرم نہیں کیا تھا اتنا دکھ مل رہا تھا یہ پورو جنم کے کرم کا پھل آپ کا کیا ہوا کرم کبھی مٹتا نہیں ہے وہ پھل دینے کے بعد جب بھاگ بن جاتا ہے تبھی وہ کرم شانتے ہوتا ہے ہزار گائیوں کے بیچ میں جب بچھڑا آتا ہے تو اپنی ماں کو ڈھونڈ کر دودھ پیتا ہے اور بچھڑا کے پاس میں اپنی ماں کا پھوٹو نہیں ہے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے ماں بھی پہچان جاتی میرا بچہ ہے یاد رکھنا ایسے کرم روپی بچھڑا ہزاروں جنم کے بعد بھی آتما روپی ماں کو ڈھونڈ کر کرم کا پھل دے دیتا ہے اس لئے کرم کرپیا سبھل کر کر موسیقی